بسم اللہ الرحمن الرحیم sequence of events in cell injury and cell death اور اس کو ہم کیا کہتے تھے پیتو جینیسیز تو پیتو جینیسیز میں پہلے ریورسیبل سیل انجری کی ڈسکس کرتے اس میں کیا کہتے کہ ایک نورمل سیل ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی ڈیمیجنگ سٹیمولس آگیا یا نوکشس سٹیمولس آگیا یا انوشیس وہ کیا کرے گا اس سیل کی فنکشن کو اور اس کی مارپالوجی کو ڈسٹرگ کرے گا ایک ریورسیبل انجریڈ سیل سٹیٹ میں لے جائے گا اب ریورسیبل انجریڈ سیل سٹیٹ سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم اس ڈیمیجنگ سٹیمولس کو ریمو کرے تو یہ واپس اپنے نورمل حالات میں آ سکتا ہے اب دو طرح کی چینجز آ سکتے ہیں ایک کو وہ کیا ہوگا سل کی سویلنگز ہوگا اور اس کے اندر جتنے بھی ارگانیلز ہیں ان کی بھی کیوں کی سویلنگز ہوگی اس کو کہتے ہیں ہائیڈروفک چینجز ہائیڈروفک چینجز اس کو اس لے کے تھے کیونکہ یہ واٹر کے وجہ سے ہوتا ہے اب بات ہی ہے نا کہ ہماری جو سل میمبرینز ہوتے ہیں چاہے سل میمبرینز ہو یا انٹرسیللر ارگانیلی کے کوئی میمبرین ہو اس میں کیا ہوتے ہیں انرجی ڈیپنڈنٹ پمپس لگے ہوتے ہیں صحیح ہے یہ پمپس کیا کر دیتے ہیں کہ جو ایکسٹرسیللر آئین ہے سوڈیم آئین کو اس کو باہر لے آتی ہے نورملی اور جو انٹرسیللر آئین ہے پوٹاشیم اس کو اندر کے طرف لے جاتا ہے صحیح ہے جب یہ انرجی ڈیپنڈنٹ پمپس فیل ہو جائے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ یہ سوڈیم باہر نہیں جائے گا اور یہ پوٹاشیم اندر نہیں آئے گا تو اندر کے طرف سوڈیم کی کنسٹریشن انکریز ہو جائے گی جو کہ ایک آسمانٹک گریڈینڈ ڈولپ کرے گا اور اس سیل میمبرین میں جتنی بھی ایکویفورز ہوں گی جس کے ذریعے وارٹر اندر جاتی ہے تو وارٹر اندر کے طرف کیا کرے گا رش کر دے گا اور اس کو سویل آف کر دے گا صحیح ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈرو کوئی چینجز اب یہ سیل کے اندر بھی گیا لیکن سیل کے اندر جو ڈیپرین آرگانیلز کی میمبرینز ہوتے ہیں اس میں بھی اس طرح سیم سیچوئیشن ہوتا ہے اب یہاں پر یہ جو اندر جو ہومیسٹیس کو مینٹین رکھتا تھا وہ اب ڈیسٹرڈ ہو گیا اس کے سیل کے فنکشن بھی ڈیسٹرڈ ہوں گا اور مورپولوجی بھی جو آگے پڑھیں گے فیٹی چینجز میں کیا آ جاتے ہیں کہ سیل کے اندر کیا ہو جاتا ہے لیپیٹس کی اکومولیشن ہو جاتی ہے صحیح ہے اب آگے مورپولوجی کی گرین باکس میں پھر سے ڈسکس کرتا ہے کہ جب جو اندر جو اندر جو پھیل ہو گئے اس کے وجہ سے کیا ہو گیا کہ وارٹر کی پرمیابیلیٹی ترود میں مرین انکریز ہو گیا جب وارٹر کی پرمیابیلیٹی انکریز ہو اندر کی طرف کیا آ گیا وارٹر آ گیا اور سیل سویل ہو گیا جب سیل سویل ہوتا ہے اندر کی طرف وارٹر کنڈنس زیادہ ہو گیا تو اس کے اندر ایک پریشر ڈول اپ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ترگر پریشر یعنی کہ ترگر پریشر بھی انکریز ہو گیا اب ظاہر بات ہے ایک ارگن کے اندر سیلز ہوتا ہے جب سیلز سویل اپ کر دیتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ ارگن بھی اپیرنٹلی کیا ہوگا بڑا نظر آئے گا وہ بھی سویل کرے گا جب ارگن سویل کرے گا تو ظاہر بات ہے اس ارگن کو بلڈ سپلائی ہوتی ہے جو ترودہ کپیلریز جاتی ہے تو وہ کپیلریز کیا ہو جائیں گے کمپریس ہو جائیں گے اس کا بلڈ پلو اکلوڈ ہو جائے گا جب بلڈ پلو اکلوڈ ہو جائے گا تو ریڈنس جو کہ وہ ڈکیز ہو جائے گی اور وہ سیلز جو ہوں گی یا وہ جو ارگن ہوگا وہ توڑا پیل دی گئے دی گا پیلر ہو جائے گا اب کیا ہو جائے گا یہ جو ٹرگر پریشر تھا نا اس کی وجہ سے جو انڈوپلاس میں کرکٹیکولم ہوتا ہے اندر سل کے اندر اس سے سمال سمال ویکلز سپریٹ ہو جاتے ہیں جدہ ہو جائے جس طرح یہ انڈوپلاس میں کرکٹیکولم ہے جو کہ نیرد نیوکلیس سیل نیوکلیس ایسی ہے اب اس سے یہ جو ییلو ییلو کلر یا اس طرح گولڈن کلر اسمال ویکلز نکلے ہیں اس سیکٹرگر پریشر کے وجہ سے کیا ہو گئے ہیں سپریٹ ہو گئے ہیں تو یہ کیا ہے ریورسبل سل انجری کی ہائیڈروفوبک سیمبلز ایسی ہے سوری ہائیڈروفوبک نہیں ہائیڈروفوبک سی ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سائیڈوپلاس میں کیا کیا چیز کیا ہوتے ہیں فیٹ اچینجز میں پہلے انہوں نے سائیٹوپلاس کے بارے میں ڈسکس کی ہے کہ سائیٹوپلاس میں کیا ہو جاتا ہے سلکی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈرائی گلیسرائیڈ سویکیولز آپیر ہو جاتے ہیں جو فیٹی ایسیٹس اینڈ گلائیسی رول سے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پاسپولیپیٹس کے فیگر اٹین ہو جاتے ہیں جس کو مایلین فیگرز بھی کہتے ہیں یہ جو ایسی ہے یہ پاسپولیپیٹس سے بنا ہوتا ہے اور جس طرح مایلین شیپ نیوران سے بنا ہوتا ہے اس طرح سرکولر فوم میں یہ بھی اسی طرح سرکولر فوم میں رہتے ہیں سائیٹوپلاس میں اب دوسری بات کہ یہ جو سائیٹوپلاس ہوتا ہے نا یہ ایسینوفیلک بن جاتے ہیں اگر ہم اس کو سٹین دے رہے ہیں ایسینوفیلک سٹین تو یہ اس کی جو کیا ہوتی ہے سٹیننگ ہوتی ہے نا وہ زیادہ ریڈر نظر آئے گا بہت نارمل سل کے مقابلے میں یہ زیادہ ریڈ ہوگا اور جتنی سل انجریز زیادہ ہوگی اتنی ہی ریڈنیس اس میں زیادہ ہوتی جائے گی ایسینوفیلک جو ایک کیا ہے فینامینا ہے یہ زیادہ ہوتا جائے گا پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں میمبرین پر میمبرین سے کیا ہو جاتے ہیں جس کو بلیبنگ این بلنڈنگ کیتے ہیں جس طرح آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں یہ جو ہے نا سمال سمال چیز ہے اس کو میمبرین بلیبز کہتے ہیں یہ سیفرائٹ ہو جاتے ہیں دوسرا جو اس میمبرین کی اوپر جو مایکرو بھی لائے تھے وہ بھی ڈیسٹورٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرینٹ سل ایک دوسری کے ساتھ انٹرکنیکٹ رہتے ہیں اسی ہے درودہ سل میمبرین یا پلازما میمبرین وہ انٹرکنیکشن جو تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے ڈیٹیجمنٹ ہو جاتے ہیں پھر اندر ارگنیز میں پہلے میٹوکانڈرے کے بارے میں بتائیں تو میٹوکانڈر سب سے پہلے کیا ہو جائے گا سویل ہو جائے گا اس کے اندر بھی پانی جلا جائے گا جس طرح وہ انرڈی ڈیپینڈنٹ فرم کے پیلیور کے یہاں پر بھی ہوتا ہے یہاں پر نورمل میں سمال ہے یہاں پر سویل اپ ہو چکے اس کے علاوہ اس کے اندر بھی ڈیفرینٹ پاس پولیپیٹس کے اپیرینس ہو جائے گی جس طرح سائٹوپلاسم میں تاسی ہے پھر انڈوپلاسمی کرکٹکولم پر آ جاتا ہے ظاہیر بات ہے انڈوپلاسمی کرکٹکولم کے اندر بھی کیا اسی طرح انرڈی ڈیپینڈنٹ ایٹی پیم جو فرمس تھی اس کے فیلیور ہو جائے گا یہ اندر سے بھی سویل ہو جائے گا بک میں ڈائیلیٹ کا نام دی ایسی ہے اور اس کی اوپر جو ڈیپینڈ رائیبوسوم تھی جو اس کو رب بناتا وہ بھی اس سے ڈیٹیچ ہو جائے گا سپریٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو پولیسوم بنتے ہیں ارینے کی اوپر جو رائیبوسوم کی ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرڈ ہو جاتا ہے اب آخر میں آ جاتے ہیں نیوکلیس پر سب سے پہلے بعد نیوکلیس کے انٹیکٹ رہے گا لیکن اس کے اندر جو کرومٹین ہوں گی یہاں پر ڈائیگرام میں تھوڑا تھوڑا دکھائی دیتا ہے یہ کرومٹین جو ہوتے ہیں نا یہ کلمپ ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر اس طرح اگریگیٹ ہو جاتے ہیں صحیح ہیں یہ باری جو ہے یہ یہ اور یہ اب اس کے بعد یہ جو جگہ یہاں پر بھی ایک بہت اچھا فنیمنا ڈسکس کیا ہے کہ ان اندر سیچویشن کیا ہوتا ہے جب ایک انجیورس سٹیمولائی آ جاتی ہے نا سے ایک ڈیمیجنگ سٹیمولیس وہ کیا کرے گا وہ ڈیپرنٹ ارگنیلیز میں سپیسپک چینجز لائے گا کس طرح وہ ڈسکس کیا ہے کہ جو سمود انڈوپلازمی کرکٹکولم ہے نا یہ ڈیپرنٹ کیمیکلز کی میٹابولیزم کرتا ہے صحیح ہیں تو جب ان میٹابولیزم کیلئے جو سبسٹریٹ ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں ان کا ایکسپوجر اگر اس سمود انڈوپلازمی کرکٹکولم کو پرسسٹن ہو جائے زیادہ ہو جائے تو اس میں ہائپر ٹروپی آتی اس کے سائز انکریز ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے جو دوکسفیکیشن لیور میں زیادہ ہوتے تو یہ ایک لیور ہے یہ گرین جو نہیں اس کا ایک ہپوٹوسائٹ سل ہے اور یہ جو اورنج ہے یہ اس میں کیا ہے سمود انڈوپلازمی کرکٹکولم ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈرگ آگے سے ہے ظاہر بات ہے یہ بھی ایک کیمیکلز ہے یہ یہاں پر آگیا جس طرح انہوں نے بربیچویٹس کا ایزامپل دیا ہے جسی جو ایک سیڈیٹو ڈرگ ہے اپیلیپسی کی ٹریٹمنٹ کے یہ یوز ہوتے ہیں اب اس مود انڈوپلازمی کرکٹکولم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فیملی اب انزائمز ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں سیٹوکوم پی فور فیفٹی اکسیڈیز اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں پی فور فیفٹی میکس فنکشن اکسیڈیز سسٹم جب یہ آ جاتی ہے جب اس ڈرگ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اس مود انڈوپلازمی کرکٹکولم کا اس کو ایکسپوجر بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں کیا آ جاتی ہے ہائپروٹروپی آ جاتی ہے یہ ایک قسم کی ایڈاوٹیشن اختیار کر دیتے ہیں ہائپروٹروپی کی اب جب ہائپروٹروپی سلکی ہو جائے تو اس کی سٹرنگ اپ میٹابولیزم جوتے ہیں وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے جب انکریز ہو جاتے ہیں تو وہ اس ڈرگ کو ڈائریکلی کیا کرتا ہے میٹابولائز کر دیتا ہے یہ میٹابولائز جب ڈائریکلی کر دیتا ہے تو اس کا فنکشن ختم ہو جاتے ہیں ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی ایکٹیوٹی کم رہتی ہے مطلب ہے کہ پہلے ہم ایک ڈرگ دیتے ہو اس کا میٹابولیزم جو ہوتا تھا وہ ٹین مینٹس میں ہوتا تھا اب ہم اس کے ہائپرٹرپی ہو گئی ہے تو اب ہم ایک ڈرگ دے دیتے ہیں اس کی جو میٹابولیزم ہوتے ہو فائنٹس میں ہوتے ہیں تو اس لئے اس کی جو اثر ہوتے ہو آگے اچھی طرح نہیں رہتی اس کو کہتے ہیں ٹولیرنس آب دا ڈرگ سے ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ایفیکٹ شو کرے یہ ڈرگ ہم اس کی ڈوز انکریز کریں گے جب ڈوز انکریز کریں گے اور ہائپرٹرپی ہوگا اور ہائپرٹرپی ہوگا میٹابولیزم اور انکریز ہوگا اور ٹولیرنس آب درگ اور ہوگا اور اس طرح ایلیمنیشن اور اس کی ایکٹیوٹی کم ہوتی جائے گی پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ پی چار سو پچاس اکسیڈیس سسٹم کی جو ایکٹیوٹی اس کو تو انکریز کیا لیکن کیا ہوگیا کھی یہ بازوقت کیا بناتے ہیں۔ ایک اسیcem fol یہ جو بنا دیتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہے یہOY ایکٹیوڈ ہوتا ہے اور یہ وجور پدا ہے تو یہ بھی اسی کیا پچاس ناگریز ہٹبی است کھٹی اب اس کے بعد انہوں نے 중에گرپی انکریزن رے پiveden کے برے میں یہ درگ انکریزن کی ہے کیا ہوتا ہے نا کہ ایک پیشنٹ ہے وہ پینو باربیٹویج لیکس بتا ہے یہ پینو باربیٹول باربیٹویٹس ہے اور یہ سیڈیٹو ڈرگ ہے جو کہ انٹیسیزر کے لیے یوز ہوتے ہیں اس انٹیسیزر یوز ہوتے ہیں اب جب ہی ایک بندہ پینو باربیٹول لے رہا ہے وہ آجاتا ہے سموٹرن بروپلازمی کریوٹوکلم اب دہ ہپٹو سائیڈ سوا پر یہ کب میٹوپولیزم ہو جاتے ہیں نورملی اب کیا ہو جاتا ہے کہ ڈرگ انٹریکشن اس کیوں کہتے ہیں کہ ہم دو ڈرگ ایک ساتھ باڈی میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ انٹریک کر دیتے ہیں یا تو وہ دوسری ڈرگ کے ایکٹیوٹی کو انکریز کر دیتے ہیں یا ڈیکریز کر دیتے ہیں جس کی ایکٹیوٹی انکریز کر دیتے ہیں اس کی میٹوپولیزم ڈیکریز ہوتے ہیں اور جس کی ایکٹیوٹی ڈیکریز کر دیتے ہیں اس کی میٹوپولیزم انکریز ہوتے ہیں جس طرح یہاں پر مثال ہے الکول کا اس پیشنٹ کو ہم نے کیا دیتے ہیں الکول الکوہل بھی سیم پی چار سو پچاس سسٹم کیا کرتا ہے میٹابولائز کر دیتا ہے تو اس الکوہل کے وجہ سے اس سمودھ انڈوپلازمی کرکٹکولم میں کیا ہو جاتا ہے ہائپرٹروپی ہو جاتی ہے جب ہائپرٹروپی ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے میٹابولیزم کیا ہو جائے کہ انکریز ہو جائے گا اب یہ بندہ کیا ہے یہ پینو باربٹول لیتا ہے یہاں پر سمودھ انڈوپلازمی کرکٹکولم میں آلڑی ہائپرٹروپی ہو چکی ہے یہ اس پینو باربٹول کو بھی اس ہی سیم ریٹ سے کیا کر دیتا ہے میٹابولائز کر دیتا ہے جلدی جلدے اور اس کو الیمنیٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے اس کے اثر کم رہتی ہے ہم کسی بندے کو پینو باربٹول دے دیتے ہیں اور اس کے بلند میں پھر چک کر دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ یہاں پر وہ میٹابولائز ہو چکا ہے کس چیز کے وجہ سے الکوہل کے وجہ سے تو یہ الکوہل پینو باربٹول کے کیا ہے انٹریکشن ہے اب یہاں تو ہم ہائپرٹروپی تک آگئے کیا ہو گیا کہ ہائپرٹروپی ایک ایڈاپٹیشن اختیار کے سیل نے اگر یہ سٹیمولس پردر فرسسٹنٹ رہا تو کیا ہو جائے گا کہ یہ سیل پوائنٹ اپ نو ریٹرن تک جائے گا جس کا مطلب ہے یہ ایر ریورسیبل سے ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیل ڈیت کہہ دیتے ہیں مطلب اس سیل کے فردر ڈیت ہو جائے تھے اس لئے ہمیں زیادہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ جو ریورسیبل سٹیٹ آنا یہ پھر نہیں ہو سکتا یہ اگر ہم اس سٹیمولس کو ریموو بھی کریں اب آگے کیا کہتے ہیں کچھ ایڈوانٹیجز کہتے ہیں کلینیکل ریویلنز کے ہمارے ساتھ اگر کلینیکل نالیج ہو انفو ہو کہ بائیو کیمیکل چینجز کون کون سے آگے ہیں اور کیمیکل چینجز تو ہم کوئی ایسی ٹکنیک اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم سل کو ایر ریورسیبل سٹیج تب جانے سے پہلے پہلے اس کو پریونٹ کریں بچائیسے ہی ہیں تاکہ اس سٹیج تک یہ سل انجریم نہ جائیسے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ سل ڈپ جوتے ہیں یہ تری بھی نامیناس کے وجہ سے ہوتے ہیں ایک کیا ہوتا ہے کہ میٹوکرنڈا کی جو پنکشن ہوتا ہے ایک وہ فنکشن ڈسٹرگ ہو گیا یہ پھر ہم نہیں لاسکتے ہیں کیا تھا وہ فنکشن ظاہر بات ہے ایڈی بی جینریشن تھا اکسیڈر ٹوپاسپوریلیشن الیکٹران ٹرانسپورچینج یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی تھی ایک بات ہی ہو گئی دوسری بات جو ہمارا پلازما میمبرین ہے اس کو اگر اس کے لئے انراسیللر میمبرین جوتے ہیں انراسیللر ارگانیلیز وغیرہ کی اس کی میمبرین کیا وجہ سٹرکچر اور فنکشنلی دونوں طور پر اپنا وہ لاسکر دے سٹرکچر بھی لاسکر دے فنکشن بھی لاسکر دے اس کو بھی ہم واپس نہیں لاسکتے اس کے پھر ایک ایزامل دے اگر ایک لائزوسوم ایک ارگانیلی ہے اس کا میمبرین کیا وجہا ہے لاسکر ہو گیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے ڈائیگسٹو انزائم ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جائیں کہ وہ فردر نیکروزز کاس کریں گے جو انزائم گے اس کو سلدی کسی ہیں تیسرا جو کہ ہے we lost of DNA in kromatine contents ہمارے نیوکلیس کے اندر جو DNA ہوتا ہے اور kromatine ہوتے ہیں ہم نے ابھی پڑا کہ اس کی کلمپنگ ہو جاتی ہے ظاہر بات ہے وہ لاس ہو جاتے ہیں اس کے فنکشن جس کی وجہ سے نئے پروٹینز نہیں بنتے جہاں پر انجریوں وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لئے نئے پروٹینز بنائی جاتی ہیں اب یہاں پر نئی پروٹینز بننی کی مشینری بھی خراب ہے تو کیا ہو جائے گا یہ ایک ایروز بس سل انجری کی سٹیچ پر گیا اللہ حافظ